السلام علیکم پی پی ایل کے پلیٹ فارم سے غلام عیدین آج آپ لوگ کے ساتھ شورٹ ڈسکیشن کروں گا ماری ڈسکیشن کا ٹاپک ہوگا لانگ ٹائم انویسٹمنٹ میرے اکثر کلائنٹس مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتائیں جہاں پر ہم انویسٹ کریں لانگ ٹائم کے لیے کہ ہم ان کو ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ ہمیں اچھا منافع ہو سب سے پہلے جو لانگ ٹائم انویسٹمنٹ میں میں آپ لوگ کے ساتھ چیز شید کروں گا وہ بیریئر ٹاؤن کراچی کے کمرشل پلوٹس ہیں اب بیریئر ٹاؤن کراچی کے کمرشل پلوٹس کو آپ اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے میں آپ کو پہلی اگزمپل دیتا چلوں کہ بیریئر ٹاؤن کراچی کا جو کمرشل ہب ہے جس کو ہم کمرشل ہب کہتے ہیں میڈوی کمرشل اے اور میڈوی کمرشل بی جس کی بیریئر ٹاؤن نے قریب قریب ڈیڈ کروڑ کی بوکنگ دی تھی اور آج وہاں پہ پانچ سے ساڑھے پانچ کروڑ کے درمیان پلوٹس ملتے ہیں اور اس کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کچھ سال ہوئے ہیں جن لوگوں نے اس وقت بوکنگ پہ پلوٹ خریدے لانگ ٹام ان کو ہولڈ کیا آج وہ اچھا پروفٹ کھا رہے ہیں اچھے پروفٹ ان کو انہوں نے گین کیا ہے تو اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اور جن لوگ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ کمرشل پروپرٹی میں پلوٹس میں کمرشل لینڈ میں انویسٹ کریں ان لوگوں کے لئے اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ریڈی جو پروپرٹی ہے اس کو ہولڈ کرنے کا اچھا موقع ہے اس وقت مارکیٹ کی سیچوئیشن ایسی ہے کہ کمرشل پروپرٹی چونکہ آپ کو پتہ ہے ریزیڈینشل پروپرٹی کافی حد تک اپنے اندر کریکشن لے کے آ چکی ہے لیکن کمرشل پروپرٹی ہمیشہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی اس میں ڈیگریڈیشن نہیں آتی کمرشل پروپرٹی کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے یا برقرار رہتی ہے ایک وقت آتا ہے جب ساری کمرشل پروپرٹی جو ہے وہ بھر جاتی ہے اوکوپائیڈ ہو جاتی ہے پلیس تو اس وقت پروپرٹی کی ویلیو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار ہو جاتی ہے لیکن اس وقت بھی کمرشل پروپرٹی کی ویلیو رکتی نہیں ہے اوپر ہی جاتی ہے کم تو کبھی بھی نہیں ہوتی بیریئر ٹاؤن میں جو ریزیڈینشل پلوٹس تھے جو ریزیڈینشل ویلاز تھے ان میں کریکشن آتی ہے پھر ہائپ آتی ہے پھر کریکشن آتی ہے پھر ہائپ آتی ہے لیکن جو کمرشل پلوٹس اور کمرشل پروپرٹی ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے ان میں ریزی دیکھا ہے نہ کبھی فال دیکھا ہے نہ کبھی تھے رہاو دیکھا ہے کیونکہ ابھی اس کا ڈیمانڈ سپلائی چین رول جو ہے جو ڈیمانڈ ان سپلائی کی مارکیٹ ہے وہ بہت کافی لمبے عرصے کیلئے آگے اس طرح سے چلے گی کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ مارکیٹ اس کو پورا نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے پرائزز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اب اگر آپ آج ہی ہم سے رابطہ کرتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبرز پہ اور کوئی کمرشل پروپرٹی ریڈی پروپرٹی یا بوکنگ پہ کوئی پروپرٹی خریدتے ہیں اس کو تین چار سال پانچ سال ہولڈ کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ منافع دیکھنے کو ملے گا آپ کوئی ریڈی گراؤنڈ فلور کی شاپ دیکھ لیں بیسمنٹ میں کوئی چیز دیکھ لیں یا پھر آپ کوئی اوپر کے فلورز پہ ریڈی آفیسز دیکھ لیں کمرشل ریزیڈنشل کی میں بات نہیں کر رہا تیری ریزیڈنشل جو پروپرٹی ہے اس میں کبھی ٹھہراؤ آئے گا کبھی وہ نیچے جائے گی کبھی اوپر آئے گی لیکن جو کمرشل پروپرٹی ہے وہ ہمیشہ سے اوپر ہی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جن لوگوں کا بجٹ کم ہے ان کے لیے یہ تو ایک مواقع ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ ریڈی پروپرٹی لے لیں ریڈی آفیسز لے لیں اوپر کے فلورز پر پر جن کے پاس اتنا بھی بجٹ نہیں ہے جو ہمارے بہن بھائی جو ہمارے کلائنٹس جو ہمارے عزیز بھائی جن کا سیلری سسٹم ہے جو بوکنگ پہ چیز لے سکتے ہیں ان کے لیے بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا یہ بہترین موقع ہے کہ میڈوے بی اور میڈوے اے میں آپ لوگ بوکنگ پہ کوئی شاپ کوئی آفیس لے لیں جس کا آپ لوگ منتلی انسٹالمنٹ پہ کریں یا کوارٹلی انسٹالمنٹ پہ کریں ہمارے پاس کافی پرائیویٹ پروڈیکٹس کے جو ہیں ہمارے بیلڈرز کے پروڈیکٹس چل رہے ہیں ہمارے پاس ہیں آویلیبل ہیں ہم مارکیٹ کر رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں نیچے دیا گیا نمبرز پر ہم آپ کو بتائیں گے آپ وہ بوک کروائیں منتلی انسٹالمنٹ دیں ایک تو جیسے ہی آپ اس کا پوزیشن لیں گے ساتھ ہی آپ کو ایک انکریز ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پوزیشن لیتے ساتھ آپ اس میں رنٹل انکم بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی وہ پروپرٹی رنٹ اوت ہوتی ہے کیونکہ مدوے بھی مدوے اے میں ایک رنٹل پروپرٹی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اب بھی بینکس آ رہے ہیں فوڈ چینز آ رہے ہیں بڑی بڑی اس کی ڈیمانڈ آگدہ آنے والے میرے سٹیڈی کے مطابق دس پندرہ سالوں میں بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی اور یہ ہی واحد ایسے سرکل میں بنا ہوا راؤنڈ شیپ میں بیریہ ٹاؤن کا کمرشل ہب ہے جس دنیا میں آپ کہیں بھی جا کر باہر کے ممالک میں دیکھیں جو سیویلائزڈ سوسائٹیز ہیں ان میں ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ راؤنڈ شیپ میں کمرشل ہب بنتے ہیں کلائنٹ یا کوئی بھی آپ خود بھی وزٹ کرنا جائیں تو ایک سائٹ سینٹر ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کدھر سے باہر نکلنا ہے آپ ایک تفعہ وہ سارے کمرشل اس ہب کو گھوم کے ادھر سے ہی باہر نکلتے ہیں جو ادھر سے آپ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو بلایا آپ کا تو بزنس گروم کرے گا ہی کرے گا آپ کا بزنس تو گروم کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی سارے بزنسز بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح کہ کوئی اور اگر کسی اور کا کوئی کلائنٹ وزٹ پہ آ جاتا ہے کوئی اور فوڈ چینج جو باہر ہیں جیسے ہم کی ایف سی کھانے جاتے ہیں یا کچھ اور خریدنے چلے جاتے ہیں یا کسی بینک میں چلے جاتے ہیں تو پوری مارکیٹ ہم کھومیں گے اور اس میں ہر چیز ہمیں مل جائے گی اور اس سے ہٹ کر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے جو مواقع ہیں وہ اس اس طرح ہیں کہ آپ اگر بوکنگ پر کوئی ہوتل لے لیتے ہیں جس طرح ابھی پاکستان پروپرٹی لیڈر مارکیٹ کر رہا ہے اسلام آباد میں ہمارے پاس پروجیکٹ ہے اس کو آپ دیکھیں نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کینیڈین انڈرنیشنل چین ہے ٹرائیڈنٹ ہوتل کی 300 اور 600 سکر فٹ کے بہت ہی خوبصورت اور مناسب سائز کے رومز ہیں ٹو یئرز کی انسٹالمنٹ ہیں ایزی انسٹالمنٹ پلین ہے ہر بندہ اگر آپ فل پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ہاف پیمنٹ کرتے ہیں تو 5% ڈسکاؤنٹ ہے کوئی بھی بندہ چاہے اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لئے پیسے ہیں نہیں ہیں اگر نہیں ہے اگر آپ اس کو اویل نہیں کر سکتے فل پیمنٹ پر تو آپ منتلی انسٹالمنٹ بنوالیں کوٹائلی انسٹالمنٹ بنوالیں آپ اس کو ایزیلی اویل کر سکتے ہیں گریہ سٹرکچر کمپلیٹ ہے آپ کے یہ ائرپورٹ سے فور منٹس کی ڈرائیو بنے گی جب یہ آپ کے اسلام آباد والی رنگ روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اویل کریں اس کو ایک اچھی اوپرچنیٹی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایدھر انسٹالمنٹ پہ بیریئر ٹاؤن میں اور کافی زیادہ پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں فی الحال کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں غلام ویدین کی طرف سے السلام علیکم